رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتا من لسانی افقو قولی من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له فإن أصدق الحديث کتاب الله وحسن الہدی هدی محمد وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ جیسے وطن کی پوجہ میں لگا دیا گیا ہے آج کے دور کے انسان کو اسی طرح نظام کی پوجہ میں بھی لگا دیا گیا ہے ہر ایک کو یہ خوف دلا دیا گیا ہے کہ تم اگر اس نظام کی عبادت صحیح سے نہیں کروگے اس کی نمازیں صحیح سے نہیں پڑوگے اس کو سجدے صحیح سے نہیں کروگے تو بھوکیں مار دیے جاؤگے اور یہ نظام کس کا نظام ہے الشیطان یعیدکم الفقر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو فقر کا نظام ہے جو تمہیں ڈرائیا جاتا ہے کہ کہیں بھوکے نہ رہ جاؤ کہیں جواب نہیں ملے گی آگے نہیں بڑھوگے تو بڑے آدمی کیسے بنوگے الشیطان یعیدکم الفقر یہ نظام کس کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کا نظام اس بچے کو سکول والوں نے کیا سکھایا کہ بیٹا پڑھو اے بی سی سیکھو انگریزی سیکھو میتمیٹک سیکھو سائنس سیکھو اسلامیات پڑھو اردو پڑھو سارا کچھ پڑھو کیوں کیوں پڑھو بڑے آدمی بن جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے جواب مل جائے گی اور یہ بچہ بیس سال بائیس سال لگا رہتا ہے اس نظام کو خوش کرنے کی کوشش میں صبح صبح اس کی ماں زبردستی اس کے موں میں نوالہ ٹھونستی ہے کہ نوالہ اندر جائے چاہے الٹی ہو جائے چاہے بچہ بیمار پڑ جائے چاہے نیند پوری نہ ہو چاہے بچہ سٹریس میں آ جائے چاہے بچہ خوف سے آ جائے صبح ساڑھے چھے بجے سات بجے اس کو نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہنچنا ہے اس نظام کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو ہاتھ باندھ کر وہاں کھڑا ہونے ہے اور اس کو تمام باقی دوسرے بچوں کے ساتھ یک زبان ہو کر وہی نماز پڑھنی ہے جو یہ نظام نماز پڑھا رہا ہے لندن میں جو یہ نظام نماز پڑھا رہا ہے پیرس میں جو یہ نظام نماز پڑھا رہا ہے بودھا پیسٹ میں جو یہ نظام نماز پڑھا رہا ہے جکارتہ میں جو یہ نظام نماز پڑھوارا ہے ڈھاکہ میں جو یہ نظام نماز پڑھوارا ہے ڈلی میں جو یہ نظام نماز پڑھوارا ہے ملبرن میں جو یہ نظام نماز پڑھوارا ہے ساؤت افریقہ میں ساری دنیا کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو اس دجال کے نظام کو سجدہ کرو ہاتھ بان کر کھڑے ہو ورنہ دجال روٹی نہیں دے گا ورنہ یہ نظام روٹی نہیں دے گا ورنہ کھانا کہاں سے کھاؤ گے ہر ایک کو اس نظام کی نماز پڑھانے میں لگا دیا گیا ہے نعوذ باللہ صبح صبح پڑھائی جاتی ہے فجر کی نماز بچہ نہیں پڑے قرآن نہیں پڑے بچے کو یہ نہ پتاؤ کہ محمد الرسول اللہ نے تو یہ سکھایا تھا کہ خود بھوکے رہ جاؤ اپنے بھائی کو بھوکے نہ رہنے دینا اور یہ نظام کیا سکھاتا ہے کہ دوسرے سے نوالا چھین کر کیسے کھانا ہے فرسٹ آنا ہے یعنی باقیوں کو دبانا ہے خود کو آگے اٹھانا ہے جنگل کا قانون اس کو ایک سسٹم کا نام دے دیا ہے یہ تو جنگل میں ہوتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ کھائے گا جس کے پاس زیادہ دھونس دھمکی ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے یہ تو جنگل کا نظام ہے اس جنگل کے نظام کو موڈرن ایڈوکیشن سسٹم قرار دے دیا گیا اس کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور یہی بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنا لنچ دوسرے کو نہیں دینا ورنہ خود بھوکے رہ جاؤ گے یہ سکھایا جاتا ہے کہ زیادہ مارچ لینے ہے دوسرے سے آگے نکلنا ہے اور محمد الرسول اللہ کیا سکھاتے ہیں محمد الرسول اللہ کیا سکھاتے ہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے سویا محمد الرسول اللہ کیا سکھاتے ہیں کہ ایک مہمان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اس کی مہمان نوازی کون کرے گا ایک صحابی عامی بڑھتے ہیں گھر لے جاتے ہیں پتا چلتا ہے کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا صرف مہمان کھائے گا بہانے سے دیا بھجا دیتے ہیں خود اور اپنے اہل خانہ کو بھوکا رکھتے ہیں مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں محمد الرسول اللہ نے تو یہ سکھائے اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کیسے آگے لے کر جانا ہے اپنی بہن کو اپنا پیٹ کاٹ کے کیسے سکھ لانا ہے اور یہ نظام کیا کہتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی تمہاری انویسٹمنٹ ہے تم نے اس کے اوپر بیس لاکھ لگائی ہیں اس کو پال پوسٹ اور بڑا کیا ہے آج یہ تمہیں پیسے دے تمہاری بیٹی بھی تمہاری انویسٹمنٹ ہے تم نے اس کو ڈگری دلوائی ہے یہ تمہیں پیسے کما کے لا کر دے محمد الرسول اللہ کا نظام کیا کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی ایسے انویسٹمنٹ ہے کہ اس کے اوپر تم نے لگانا ہے اس کو کھلانا پلانا ہے اس کی تربیت کرنی ہے اس سے دنیا میں کوئی ریزلٹ کوئی فائدہ کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرنا آخرت میں محمد الرسول اللہ کی طرح کے ساتھ اس طرح جنت میں ہو گئے محمد الرسول اللہ خوشخبریاں سناتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی بیٹی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو کر اس کے گھر آ جائے اور وہ اس کو عزت کے ساتھ رکھے اور اس کو کھلائے پلائے نانفقے کا بدبست کرے اپنا پیٹ کاٹنے کی تربیت محمد الرسول اللہ کرتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسرے کو آسانی مہیا کرنا اسلام کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے یہ تو جنگل کا قانون ہے جس کی نماز پڑھائی جا رہی ہے جس کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو سکھایا جا رہا ہے شرک ہمارے نظام میں پیوست ہو چکا ہے وہ وطن کی پوجہ کے صورت میں سب سے بڑا شرک ہے بت پرستی اور مجسمیں گلی گلی میں عام ہو چکے ہیں اور بچے بچے کو مال اور پیسے کی پوجہ اور عبادت سکھائی جا رہی ہے ہر جگہ شرک پیوست ہو چکا ہے جب تک اس شرک سے نہیں نکلیں گے اس کی اقسام سے نہیں نکلیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا بہت بڑی بے وکوفی ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ترقی معقوس ریورس پروگریس ہماری ہو رہی ہے انسانیت کو ریورس کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس کے بجائے پروگریس ہو جس جس ریورس پروگریس کو پروگریس کہا جا رہا ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں ایکچول پروگریس کا نظام یہ جو ریورس ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کی جگہ فارورڈ ایڈوکیشن سسٹم اور جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو لٹریسی ریٹ بڑھانے کا نظام نہیں بلکہ ٹریننگ کا نظام ہونا چاہیے یہ لائف سٹائل ایڈوکیشن سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر زندگی کی تمام تر معاملات کا مکمل احاطہ ہو بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے خود قربانی دے کر اپنے بہن بھائیوں کا خیال لکھنا ہے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کھانا نہیں کھلاتا بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نماز نہیں پڑھی جاتی اور تمام تر افراد کو تمام تر معاشرے کے افراد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری امید صرف اللہ سے ہے اللہ کے علاوہ کوئی آخری امید نہیں ہے کوئی سیاستدان کھانا نہیں کھلاتا کوئی سیاستدان کوئی حکمران کوئی مولوی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف استغفار بچا سکتا ہے اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف توبہ بچا سکتی ہے اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف شرق سے اجتناب بچا سکتا ہے اور اللہ کے عذاب سے صرف اور صرف اللہ کی رضائی بچا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مچا سکتا دنیا میں بھی وہی ہمارا حامی اور مددگار ہے آخرت میں بھی وہی حامی اور مددگار ہے اللہ وما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی وعلا قیدہ مجمعہ